یہ اس دینی ادارے کے اسلامی علوم کے مہار سنجھے جاتے تھے یہ پروفیسر جاتے ہیں مختلف اربوں مالک میں رہے کپیر میں تعلیم حاصل کی ہے جیسا کہ میں نے کہا وہ کھڑے تھے وہاں پھر یہ دونوں ایک میٹنگ ہال میں مجھ لے گئے کہ پہلے یہاں کچھ دیر بیٹھتے ہیں برب وہاں لے گئے بڑے احترام سے انہوں نے مہار بٹھایا پھر مختلف آپس میں سوال جواب شروع ہوئے باتیں شروع ہوئیں مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا کیا جذبات اور تأثیرات ہیں وغیرہ وغیرہ اس سے پہلے میں ان کا تعرف کرا دوں میں نے پہلے تعرف تکرایا کہ بڑے پادری تھے دیکھنے یہ ڈائریکٹر جن کا میں نے ذکر کیا ہے کفن مسیح کی حفاظت کے لیے متعین جو کمیٹی ہے اس کے صدر بھی ہیں اور یہ نمائش بھی ان کی نگرانی میں ہو رہی ہے ان کا نام مونسون یور گیبرٹی ہے اور جو اسلامی علوم کے ماہر ہیں جو مستشریخ ہیں ان کا نام ڈان تینو نیگری ہے میں نے انہوں نے بتایا کہ پروگرام تو اتفاقا بن گیا تھا اس شہر میں آنے کا لیکن جب پتہ لگا کہ کفن مسیح کی نمائش ہو رہی ہے تو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو جماعت احمدیہ سے منسلک ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کپڑا یقین ہزتیسہ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہوگا لیکن اس کے لیے جو نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں اس سے ہمارا نظریہ مختلف ہے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ایسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے یہودیوں نے جب انہیں اس لیے پر مارنا چاہا تو کیونکہ یہ ایک موت جو ہے ایک نبی کی شان کے خلاف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان اس لیے ایک سے بچا لیا اور بانی جماعت احمدیہ جنہیں مرسی مہود علیہ السلام تو اسلام مانتے ہیں آپ نے حضرت ایسا علیہ السلام کی زندگی کو ثابتی فرمایا ہے اور یہ کپڑا بھی حضرت ایسا علیہ السلام کی موت کا نہیں بلکہ زندگی کا ثبوت ہے یعنی صلیب سے بچ جانے کی اس لحاظ سے یہ متبرک ضرور ہے لیکن ہمارا اور آپ کے نظریات میں اختلاف ہے وہ مستشریف کہنے لگے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ایسا علیہ السلام کشمیر میں فوت ہوئے میں نے کہا بلکل یہی بات ہے اور بلکہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ہی یہ ثابت فرمایا ہے اور آپ کی اس بارے میں کتاب بھی ہے جس کا نام مسیح دستان میں ہے پھر بہرحال مختلف سوالات ہوتے رہے جماعت احمدیہ کی خلافت کے انتخاب کے طریقے بارے میں پھر اور باتیں ہوئیں ان کو میں نے یہ کہا یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس کفن کو اس کپڑے کو دیکھنے کا موقع مل ہے جیسے آپ کفن کہتے ہیں جس کی نمائش عموما بیس پچیس سال بعد ہوتی ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں بعض دفعہ کم سالوں بعد بھی ہوئی ہے مثلا انیس سو اٹھانوے میں ہوئی پھر دو ہزار میں اور دو ہزار میں انیس سو اٹھانوے میں تو بیس سال کے بعد ہوئی تھی تقریبا لیکن دو ہزار میں حضرت عیسیٰ کے دو ہزار سال پورے ہونے کی وجہ سے انہوں نے نمائش کی اور اس سال بھی انہوں نے بتایا کہ پروگرام ایسا نہیں تھا لیکن پوپ نے حکم دیا تھا کہ نمائش کی جائے اور یہ دس مہی تک جاری رہے گی نمائش بہرحال بہت سے خلقت تھی جو امتجر دیکھنے آتے تھے اس نمائش کو دس سال بعد یہ نمائش ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے سفر اور اس نمائش کو بھی ملا دیا اور اس طرح ہم نے بھی دیکھنے کا موقع مل گیا اپریل کے آخر میں دو مہی کو وہ اپنے اس نمائش کو دیکھنے آنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے موقع دیا دیکھنے کا پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکالیف کا ذکر کیا باتوں میں تو میں نے انہوں نے کہا کہ انبیاء تکالیف اٹھاتے ہیں اور اس زمانے میں جو مسیح ماؤت ہیں انہوں نے بہت سوی تکالیف برداشت کی ہیں بہرحال پھر جماعت کے بارے میں کوچھا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مختلف مذہب کے ساتھ تعلقات رہنے چاہتے ہیں اور ڈائلوگ کرتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ مذہب کے معاملے میں کچھ جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حدایت واضح کرتی ہے جو چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں اور حدایت دینا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے لیکن دوسری طرف جو انسانی قدرے ہیں ان کا پاس کرتے ہوئے ہم مذہب کے ہر شخص کی عزت بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں بہرحال مذہب امن اور بہن المذہب سیمینار وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوتی رہی ہیں میں نے انہوں نے یہ بھی کہا باتوں باتوں انہوں نے اس خود ہی سوال کیا تھا جو آپ مجھے کہنا ہوا کہ آج عیسائی دنیا جو ہے دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہی ہے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت آپ کو مر رہا ہے یہ سب کچھ ان کے خدا ہونے کے وجہ سے نہیں بلکہ ان تکالیف کے وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے عبادوں کی وجہ سے اور یہ جو تمہاری اتنی عالی شان عمارت ہے اور یہ سب سمان ہے یہ انہی کا مر ہونے منت ہے اور میری دعا ہے کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیغام کو سمجھنے والے بنو اور اس کو پھلاو بہرحال پھر انہوں نے لائبری دکھائی اس کے بعد اور ہمارے پوچھنے میں نے پوچھا پھر ان سے کہ اسلام کے بارے میں بھی ایک کتب رکھی جائیں قرآن کریم بھی ہے کہ نہیں تو انہوں نے مصبت میں جواب دیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ ہماری ایک انگریزی کی کومنٹری ہے پائی والیوں میں وہ ہم بھی جواب دیں گے اسی طرح کیونکہ بعض ان کے عربی پڑھنے والے سوالوں پر تیار ہوتے ہیں ان کے لیے تفصیر کبیر کا عربی ترجمہ جو محمد طاہر صاحب نے بڑی محنس سے کیا ہے وہ بھی میں نے کہا ہم بجوائی تو رکھیں گے میں نے کہا بڑی خوشی سے تو بہرحال اس کا بھی انظام ہو گیا وہاں یہ سفر ہمارے لیے جہاں معلوماتی تھا وہاں جماعت اور اسلام کے تعرف اور پیغام کو باعث بھی بن گیا اللہ کرے کہ عیسائی دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگ جائے کہ کفن مسیح اصل میں کفن نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلیپ سے زندہ بچ جانے اور لمبی عمر پانے کا ایک موجزاتی نشان کا ثبوت ہے مکرم سید میر محمود احمد صاحب کہ نگرانی میں روحہ میں مرم عیسیٰ پر ریسرچ ہو رہی ہے ہوئی ہے اور مزید بکر بھی رہے ہیں اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس مرم کی وجہ سے بھی ایک خاص ٹیمپریچر اور حالات میں اس قسم کے کپڑے پر اکس نمودار ہوئے انہوں نے ایک لڑکے پر تجربہ کیا اور اس کی شبیح بن گئی ان کی ریسرچ بھی اب آگے بڑھ رہی ہے اس قلیقہ تو مسیح رابے رحم اللہ تعالی نے بھی فرمایا تھا کہ بعض کیمیائی عمل بھی ہیں جن کی وجہ سے ایکس بن امونیا اور سلفر کی وجہ سے ہوئے جو کیمیائی عمل اور اس علاقے میں دونوں چیزوں کی زخائر موجود ہیں اور بعید نہیں کہ جب زلزلہ آیا ہو تو اس وقت یہ گیسز نکلی ہوں جس کی وجہ سے وہ امیج جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور فکس ہو گیا موسیقی 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 موسیقی